موسیقی پاکستان کا وزیر اعظم امران خان اور امریکن پریزیڈنٹ ڈانل ٹرم کے درمیان آج اقوامی صدقی جنرل اسمبلی کے جلاس کی سائیڈ لائن میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں ڈانل ٹرم نے پرامس کیا کہ اگر دونوں ملک اس بات پر رضا مند ہوتے ہیں کہ میں سالسی کا کردارہ دھوہ کروں تو میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن اس کے لئے پہلے ہمیں دونوں موالک کی طرف سے بائیلیٹرلی طور پر کوئی جو ہے یقین دہانی ہونی چاہیے کہ وہ مسئلہ حل کرنے چاہتے ہیں دونوں ٹرم نے یہ ریکنائز کیا کہ یہ ایک طویل عرصے سے یہ جو انسیٹل محاملہ ہے ڈسپیوٹڈ محاملہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حل کر رہا ہوں انہوں نے یہ بھی پرامس کیا کہ آپ یقین کریں کہ میں اگر سالسی کا کردار ادا کروں تو اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یہ اس کے بعد امران خان نے افغانستان کے بارے میں بھی بات کی تو ڈونرڈ ٹرم نے سوالات کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہاں تک طالبان کے ساتھ ملاقات کا معاملہ ہے اور جو موخر ہو چکی ہے اس کو دوارہ جو باتچیت کا معاملہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں دوارہ کب یہ معاملے کو ری سٹارٹ کیا جائے لیکن انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں فیوچر میں کوئی اس میں باتچیت کا آغاز ہو سکتا ہے تو انہوں نے بہت سارے مسائل کا ذکر بھی کیا لیکن یہ بات تو ہماری قوم جو ہماری پاکستانی سننا چاہتے تھے اس میں ڈونرڈ ٹرم نے کس ساتھ تک آج بہتر صورتحال میں پرامس کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو آر ایڈی انہوں نے ڈونرڈ ٹرم کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ سالسی کا کردار ادا کریں انہوں نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا کہ اگر امران خان نو کہتے ہیں تو یا کوئی پارٹی نو کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بیٹھ کے باتچیت ہو سکتی ہے ان سے پوچھا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں جو معاملات اب چلے ہیں یہ آگے بڑھیں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ امران خان اس ملاقات کے بعد کیا جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں اور ان کا خطاب جو ہے اس کے بعد ہر چیز سامنے ہو جائیں کہ پاکستان کا کیا موقع ہے پاکستان اب آگے انڈیا کو کیا جواب دینا چاہتا ہے اب انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں بزارت خارجہ کیا موقع اختیار کرتی ہے موجودہ جو ملاقات ہے اس کے بعد کیا رد عمل آتا ہے کہ وہ باتچیت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈاللڈ ٹرم کو صحافیوں کے جواب دیتے ہوئے ڈاللڈ ٹرم نے کہا کہ وہاں پہ حالات و واقعہ جو ہے گمبیر ہے تو یہ بات ان کے ذہن میں آ چکی ہے کہ وہاں پہ جو چالیس دن سے جو بوجھ کے شکریہ ہی ہے اس کا حال کو جھونا چاہیے پچیتا معاملہ ہے دوسری طرف امران خان نے بہت سارے وزیر اعظم برطانیہ اس سے ملاقات کی اس تو بھی یہی باور کرایا وہاں سے بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم کوشش کریں گے ہم پوری طور کے انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ معاملہ حل ہو ایسے امران خان کی جو بہت سارے سنٹر جو سنٹر ہے انٹرنیشن سنٹر ان فارن افیرز وہ ان سے بھی ان میں بھی بات چیت ہوئی انہوں نے بھی وہاں پہ امران خان نے بہت اچھے جواب دیئے وہاں پہ جو سنٹر ان فارن افیرز جو ہے تو ریلیشن ان فارن افیرز اس میں بڑی بات چیت کی انہوں نے کہا کہ کہ جو ہمارے جو آج مسائل ہیں صرف حملے امریکہ کی جو امریکہ کی اور رسیہ کے خلاف لڑے ہیں اور آگے جا کر آگے جو بھی حالات ہو آگے آتا ہے کیونکہ ایک مقام پہ امریکہ ہمیں چھوڑ گیا تھا اس میں چھوڑ گیا اور جس سے پچادگی بنی ہمیں اٹریلین ڈالک کرنا اقصان بھی ہو لہٰذا یہ ساری باتیں ہیں اپنی جگہ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو برپ پگر رہی ہے اس سے آگے کہاں چک جاتی ہے اور یہ معاملہ تو افغانستان کے اور کشمیر کے معاملہ تھے دو طرفہ تھے اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ریزرٹ نکلتا ہے ساری بات آپ سامنے آ چکی ہے کہ امریکہ اس بات پہ ایگری کرتا ہے رڈی ہے کہ وہ سالسکیہ کردار ادا کرے اب دیکھتے ہیں کہ آگے موڈی کیا جواب دیتا ہے اس کے جواب کے بعد ہی وہی رڈی مامل سامنے آئے گی موسیقی موسیقی موسیقی